یہ دیکھیں ایدہ اللہ نبی منانے کے ثبوت میں کتاب لکھ دیا اور میں پڑھا ہوں دلیل دلیل کچھ ہے نتیجہ کچھ ہے دلیل کچھ ہے نتیجہ کچھ ہے دلیل صحیح ہے نتیجہ غلط ہے یہ دیکھیں دلیل کیا دیتے ہیں ایدہ ملعظم نبی کی دلیل دے رہے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو آشورہ کا روضہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے دریاق فرمایا کہ تم آشورہ کا روضہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ دن نہاید مقدس ہے مبارک ہے اسی دن اللہ نے فیرون کو غرق فرمایا اور موسیٰ کو نجات بخشی اور ہم تعظیماً اس دن کا روضہ رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کا دن منانے میں تم سے زیادہ حق دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روضہ رکھا صحابے کرام کو روضہ رکھنے کا حکم دیا معلوم ہوا اب یہاں فرات کر رہا ہے مولین یہاں فرات کر رہا ہے جس دن اللہ کی کسی خاص نعمت کا نزول ہو یا کسی مصیبت سے نجات ہو نہ صرف اس دن بلکہ ہر سال اس تاریخ کو اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رکھا صحابہ نے روضہ رکھا آج تک مسلمان روضہ رکھنے ہیں کیا یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وس روضہ بللہ صحابہ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کسی امام کو سمجھ میں نہیں آئی کسی محدث کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس دلیل نکال کر قیدی ملازن نبی منائے اور منوائے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں ہماری امام کے پاس بھی دلیل ہے یہ ایک دلیل ہے نا اور دوسری دلیل دوسری دلیل دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر کو روضہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا اس دن ہی میں پیدا ہوا ہوں اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر نبوت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پیر والے دن روضہ رکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ویلادت کی وجہ سے عظیم صدی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہے ہمیں چاہیے کہ جب ربیل اول کی تشریف عابری ہو اول سے آخر تک انتہائی تعظیم و تقریب کا مظاہرہ کیا جائے دیکھیں فرات کیسے کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کو روضہ اس لئے رکھتا ہوں کہ میری بھی لادت ہے اور یہ کیا کہتا ہے جب بھی ربیل اول آئے تو خوشی مناؤں کیا تعلق ہے اس سے ایسے آوات کو دھوکہ دیتے ہیں میں تب پیر کے دن روضہ رکھو ہر پیر کو روضہ رکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ تھوڑے کہ ہر ربیل اول وہ خوشی مناؤں یہ کہاں سے لے کر کیا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں آگے تعجب ہوتا ہے کیسے قوم کو یہ دیکھیں اور ایک دلیل دے رہا ہے ابو لہب کی آزاد کرتا ہے لونڈی ثویبہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت کی ابو لہب کو جب خوشخبری سنائی تو اس نے ثویبہ کو آزاد کر دیا جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب پر دیکھا پوچھا کیا گجری ابو لہب نے کہا آگ میں جل رہا ہوں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر پیر کی رات مجھ سے آزاد بھلکہ کیا جاتا ہے اور ابحام و سبابہ کے درمیانی کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں اولیوں سے چوس لیتا ہوں یہ اس لیے کہ میں نے حضرت کی بلادت کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا اس نے آپ کو دودھ پلایا تھا ابھی تو اس کا ربیل اول سے کیا تعلق ہے تعلق ہوئے ہے کہ تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کر اسی ملازم نبیزیت کا کیا تعلق ہے تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کرنا اس نے لونڈی آزاد کیا اور دلیل بھی کافر کے لے رہا ہے دلیل کہاں سے مل لے اس کو کافر سے میں نے کہا تمہیں کافر کی سنت مبارک ہو مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے اچھا پھر یہ اپنے ہی قائد عاظم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے قائد عاظم کون ہوئے ابو لہب ابو لہب نے تو زندگی میں ایک بار خوشی منایا نا اور یہ ہر سال خوشی مناتے ہیں اے ابھی جن کو اپنا قائد اور رہبر مانتے ہو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کیا اس نے کہا کہ خوشی منایا تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں ہے نا بھئی خوشی منایا تو کہاں ہے ہمیشہ کے لئے جہنم میں ایک بار خوشی منایا تم ہر سال خوشی مناتے ہو تو کہاں جاؤ گے ہاں بھئی سمجھے کیا ہے تو کہاں سے کہاں لے کر کے یہ لوگ جاتے ہیں مسئلے میں ہاں اب دیکھو کیونکہ خطرناک بات دیکھا کہتا ہے بے شک شبے میلات شبے قدر سے افضل ہے شبے میلات شبے قدر سے افضل ہے اس لیے کہ شبے قدر حضور کو عطا کی گئی جبکہ شبے میلات خود آپ کے ظہور کی رات ہے یہ بتا ابے اس کو کہے شبے قدر افضل کیوں ہے کس نے کہا شبے قدر افضل ہے کس نے کہا اللہ نے فرمایا بھئی لہرد القدر خیر من الف شہر قرآن مجید میں آئے تھے اللہ نے فرمایا کہ لہرد القدر ہزار رات سے افضل ہے نبی علیہ السلام کی ولادت کی رات شبے قدر سے افضل کس نے فرمایا پران کی کس آیت میں ہے نبی علیہ السلام کی حجیث پہ ہے اپنی طرف سے گھڑ کے شبے قدر سے افضل ہے وہ رات جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت ہے واللہ کتنا کتنی بڑی ضرورت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم جاری کرتے ہیں اور اللہ کی حکم تو چھوٹا اپنے حکم کو بڑا کر دیتے ہیں کتنی افسوس کی بات تو بہرکہ میں اس لئے دکھایا کہ یہ لوگ اس طرح کی کتابیں میں لکھتے ہیں کہ دیمیلادوں نے منانا چاہیے اور دلیل میں دیتے ہیں دلیل کچھ ہے اور نتیجہ کچھ اور ہے اس طریقے سے گمراہیہ پھیلاتے ہیں کیوں یہ مولوی میں نے کہا نا یہ کون کہتا ہے اید ملادی من نبی مناؤں مولوی کا ایک گروپ ہے اس کا انکم ہے یہ کتابی لکھنے والا مولوی ہے وہ تو کہے گا اید ملادی نبی مناؤں تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دانیہ دنیا کے سارے مزلمانوں کو دین حق کو سمجھ کر اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا پر اور ہر قسم کے خرافات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ نبی محمد وعلى آلی صاحب اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ